بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوس محسن ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں چلو اور ویک اپ ہو جائیں ناظرین سکاؤٹس کسی بھی سیولائز سوسائٹی کے اندر فرس لائن آف ڈیفنس سمجھے جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ سب سے پہلے عوام میں پہنچ کر کسی ناگہانی آفت کی صورت میں ریسکیو اور فرسٹ ایٹ مہیا کرتے ہیں دیگر اداروں کے ساتھ یہ لوگ شانہ بشانہ کام کرتے ہیں اور فرائز کے مکمل ہونے تک مکمل دل جوئی کے ساتھ عوام میں والنٹیرلی موجود رہتے ہیں پاکستان میں ان کا نیشنل ادارہ All Pakistan Boys Scout Association قیام پاکستان سے لے کر آج تک لاکھوں لوگوں کی ٹریننگ کروا چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی ادارے ہیں مجاب Boys Scout Association سندھ Boys Scout Association یہ لوگ بھی مکمل دل جوئی کے ساتھ کام کرتے ہوئے ابھی تک ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو سکاؤٹس کی ٹریننگ دے چکے ہیں اسی سلسلے میں سندھ Boys Scout Association کی جانب سے ایک ٹریننگ منعقد کی جا رہی ہے جو کہ دس مارچ دوہزار اکیس سے لے کے سولہ مارچ دوہزار اکیس تک جاری رہے گی اور اس میں امید کی جا رہی ہے کہ صدر پاکستان جو کہ چیف ان سکاؤٹ ہوتے ہیں سکاؤٹس کے سب سے اہلہ اور ادار ہوتے ہیں وہ بھی شرکت فرمائیں گے اور اسی سلسلے میں جعفر عباز جو کہ سندھ Boys Scout Association کے ٹرینر ہیں وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ سندھ Boys Scout ٹریننگ کیسے ہوتی ہے اور یہ اس کو کرنے کے لیے کیا اقدام آپ کر رہے ہیں تو آئیے دیکھیں ٹیچر بیو اور آل پاکستان سے بچیاں آ رہے ہیں ہمارے یہاں پر ایڈونچر کے لیے اور کیمپس کے لیے تو دس تاریخ سے سٹارڈ آگا اور سولہ تاریخ مطلب کے کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد ہم نے اپنی محنت سے دن رات ایک کر کے ہم نے یہ ایڈونچر ان بچوں کے لیے بنائے جو یہاں پر آئیں گے تو سندھ Boys Association کی طرف سے یہ پرگرام ہو رہا ہے جس میں ہمارے اختر میر صاحب نے ہمیں ایک بہت زیادہ سٹارڈ مذہب کے لیے دیا تھا پروجیکٹ وہ ہم نے کمپلیٹ گیا اس میں تین لوگ تھی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس میں مزر عباس جعفر عباس منزر عباس اور یاسیر عباس تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم نے جو محنت کیے کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ یہاں سے بچہ ان ہوگا اور اس طرف آؤٹ ہوگا تو آپ میں آپ کو پہلے بھی میری ایک ویڈیو آئی تھی آپ نے دیکھا تھا اس وقت نو کمپلیٹ تھا تو آپ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اپنا ہرے سو پرسن مدد کی نوی پرسن ہمارے کام ہوگی کچھ بس صفائی رہ چکی ہے تو آپ نے آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہاں سے جائیں گے اور بچے کس طرح سے انجوائے کریں گے آپ تو پب جی کھیلتے رہتے ہیں موبائلوں میں تو ہم لائف پب جی اور اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ پب جی کے جو گیمز کھیلتے ہیں وہ تو گیم میں رہتے ہیں ہم لائف پب جی کھیلتے ہیں آج آپ کو دکھائیں گے کہ ہماری گیم اسکاؤٹس کی گیم کیا ہوتی ہے ساری آپ یہ سٹارٹ آپ دیکھیں کہ بچے کس سے جمپنگ کر گئے یہ ایزی طریقہ ہے ہم نے ایزی بھی رکھتا ہے ان بچوں کے لئے جو چھوٹے بچے ہوں گے اب مشکلات کے لئے ہم نے ہارڈ ہے جو گلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے دیکھیں کس طرح مشکل سے ہم نے یہ بچوں کے لئے یہاں سے جائیں گے اور اس طرح سے بہت زبردار اور پھر وہ بہنگ پر چلیں گے آپ دیکھیں کہ زگزاگ ہے اور اس طرح سے ہم نے خود اپنی مہنے سے بنائے ان بچوں کے لئے جو بچے آئے ہیں اور کیمپنگ ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے دیکھیں گے اور اس میں سے بچہ پروز سکتا ہوں جائے گا اور پھر اس کے بعد دوسرے ہم نے جو ایڈونچر بنائے وہ دیکھیں گا اب آگیا آئیے اب یہ جو ہم نے یہ چائر دبائے ہیں اب اس چائر سے وہ پروز کریں گے یہ دیکھیں یہ پر کی دیکھیں گے اور یہ اب ہمارے یہ ٹائر آپ نے دیکھا اب دوسرے جو ہمارے ایڈونچر کو دیکھوں اب آپ سواج سے ہوں گے کہ اس ٹائر میں سے کیسے جائیں گے کس سے جائیں گے اب آپ دیکھیں گے اس کے نیچے سے وہ بچہ آئے گا اس سے پوچھ کرتے ہیں یہ پروز کرتے ہیں پر نکلے گا اور پھر وہ اپنی دوسری منزل کی طرح جائے گا اتنا بڑا پوچیک اتنا بڑا ایڈونچر آج ایک سکاؤٹ کیمپ میں کسی نے نہیں بنایا جو ان تین لوگوں نے بنایا اس کا ریزل میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ ٹائر ہے دیکھیں یہ یہ اور یہ پھر یہ اپنے منزل پہ آکے یہ دیکھئے یہ ہم نے یہاں سے پروز کرنا یہ دیکھئے اب آپ کچھ کہیں کہ پبجی میں آپ گیم کھلتے ہیں آپ دیکھتے رہیں گے یہ گیم ہے سکاؤٹ جو ہوتی اس جذبہ ہوتا ہے اس پر موت ہوتی ہے اور وہ لائف کھلتا ہے گیم گیر نہیں کہ گھر میں آتی آپ پبجی کھلتے ہیں ہماری لائف پبجی ہے جو ہم یہاں کھلتے ہیں سکاؤٹ جو ہوتا ہے بچوں کے لیے آپ دیکھیں ہم نے یہاں سیری نہیں رکھی اب ہم یہاں سے جگ پہ جائیں گے اب میں نے کراوس کیا اب کراوس کر کے میں نے یہاں سے اس کو دیا آپ دیکھیں بہترین طریقے سے آپ یہاں سے لے کے اور اس رسے کو یہاں سے سریپ ہونے خطرہ ہوتا ہے اور آپ دیکھئے گا یہ ہم نے بنایا اور اس طریقے سے وہ کراوس کرے گا اور یہ اپنی مہینج سے ہم نے بنائے دن را ایک کر کے یہ پروجیکٹ ہم نے خود بنایا اور یہاں سے جمپنگ کر کے وہ نئے پروجیکٹ پر آئے گا یہ ہم نے ٹائے لگیں کہ اس کے اوپر سے گزرے گا یہ دیکھیں آپ یہ آپ آپ نے دیکھا ہو گئی ہے یہ انکلیٹ ہے ابھی تیار نہیں اندر سے آئے گا اور اس کے اندر سے گزرتا ہوا جائے اب اس کی تیاری ہو رہی ہے صرف ایک دو گھنٹے لگیں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہمارے آسٹ پروجیکٹ ہم نے ٹائے رکھے ہیں اس ٹائے کے اندر سے گزرے گا بچہ اب ہم پاس اس ٹائے کو اوپر لائے گا اور یہ جہاں سے گزر کے بچے نے روز کرتے ہوئے اب وہ اپنی اس منجل پہے گا اور جہاں سے جم لگائے گا اور اپنی ٹیم سائٹ جائے جی ناظرین تو آپ نے دیکھا کہ سندھ بوائی سکاؤٹ اسوسییشن کس طرح سے لوگوں کی ٹریننگ کا شوق پیدا کیا جا سکے تا کہ مشکل وقت میں یا نگہانی آفت کی صورت میں ہم لوگ اپنی حکومتی داروں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر سکیں آنے والے دنوں میں ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز اور ان کی ٹریننگ جو ابھی دس سے سولہ مارچ تک پروگرام جاری رہے گا اس کی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے اس کے